مہیلائے کے اس بہت خاص اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت سواگت ہے میں رشنا بنسل ہم مہیلائے میں ہر ہفتے ہماری کوشش ہوتی ہے ایک مضبوط شخصیت آپ کے سامنے رکھنے کی آدھی آبادی ہیں ہم مہیلائے اور ایسی مہیلہ جو آدھی آبادی کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے لیے ایک مثال ہو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مہیلائے سرشتی کی جننی ہیں ہم مہیلائے آدھی آبادی ہیں تو ہماری بھومی کا بڑی ہو جاتی ہے یہ سب جاننے اور سمجھنے کی باوجود اسی سماج میں رہتے ہوئے مہیلاؤں کے خلاف اپراد نہ تو رک رہے ہیں نہ تھم رہے ہیں بطور نیوز آنکر روزانہ درجنوں کی سنکھیا میں ریپ کیسز آتے ہیں جو من کو دڑا بھی جاتے ہیں سہما بھی جاتے ہیں لیکن ایک آواز ہے جو اس طرح کی کیسز کے لیے ہمیشہ لڑتی ہوئی ہمیشہ ان کے لیے ان کے سہیوک کے طور پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے سیوکہ یوگیتہ بھیانہ کی یوگیتہ جی سواغت ہے آپ کا آج کے خاص اپیسوڈ میں اور آپ کی آواز بلند ہونا ہم نے دیکھا ہے اتر پردیش سے لے کر اتراخن یا پھر دلی سے لے کر بیہار میں نے پولس کے سامنے جہاں لاتیاں چل رہی ہوتی ہیں وہاں آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے وہاں مہیلاؤں کے ادھکاروں کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے جب مہیلہ کے ساتھ ایسے اپراد ہوتے ہیں میں خاص طور سے آج ریپ کی یا گینگ ریپ کی بات کر رہی ہوں ایسی چوٹ جو صرف شریر پر نہیں لگتی آتما کو چھلنی کر دیتی ہے اور جسے پوری زندگی مہیلہیں بھولا نہیں سکتی ہیں آپ کے دل اور من میں خیال کیسے آیا کہ ایسی مہیلاؤں کا سہارا بننا ہے انہیں انسان دلانا ہے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ منچ دیا جہاں پر ہم اپنی بات کر سکیں اور جب میں اپنی بات کر رہی ہوں یا اس مدے کی بات کر رہی ہوں میں ان سبھی پیڑت مہیلاؤں کی یا آدھی آبادی کی ہی بات رکھنا چاہوں گی اور جیسا آپ نے بولا کہ ایک مرڈر جو ہے ایک انسان کا ایک شریر کا قتل کرتا ہے پر جب یہ بلاتکار ہوتا ہے آتما تک کو جھگجور کی رکھ دیتا ہے تو یہ بات نشجد ہے کہ اس مدے سے صرف میں ہی ہتا ہت نہیں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے سماج کا ہر پکش ایک سبھی پکش ضرور اس بات سے ناراض ہوتا ہے جب وہ اپنی اکبار میں سب سے پہلی خبر ایک بلاتکار کی پڑتا ہے چھوٹے بچوں کی ہم نے خبر پڑی ہے میں نے تو یہاں تک کی چھے مہینے کی ایک چھوٹی معصوم بچی کو بھی اپنی گود میں لیا جس کا بلاتکار ہوا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ پیڑا سب کو ہوتی ہے پر کچھ لوگ ہم آسا ہے فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں جیسے نربیہ کے سمیں ہوا ہم سبھی نے اس پیڑا سے ریلیٹ کیا اور ہر ایک مہلا کے من میں یہ خیال ضرور آیا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا وہ والی فیلنگ سب میں آئی تو جب پروٹیسٹ ہوئے تو اس پروٹیسٹ میں میں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی بھاگیداری لینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے بھی میں کافی الگ مددوں پر کام کری تھی محلاؤں کے ساتھ کام کری تھی پہلے تو وہ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں سکل ٹریننگ کی میں نے کافی محلاؤں کے ساتھ ہم نے ان کو ویریس سکلز پر ٹرین کیا تھا پر وہ اس سے پہلے تھا بر جب نربیہ کا کیس ہوا تو لگا کہ یہ تو امرجنسی سیچویشن ہے اگر ابھی نہیں کیا اس مددے پر نہ اپنی بات رکھی نہ بولا اور نہ کام کیا تو اب پھر سب بیمانی ہے اور اسی امید میں میں نے اپنا کام شروع کیا دوہزار بارہ میں اس مددے پر اور ویسے لگ بگ اور دوہزار ساتھ سے ہی میں الگ لگ مددوں سے جڑی رہی یہ ایک ایسا زکم ہے جس کو لے کر جب ہم بھی بطور اینکر ویورز کے سامنے اس خبر کو رکھتے ہیں تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ من میں در آتا ہے کہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہر ورگ میں ہم نے دیکھا ہے ہر طرح کی کلاس کے جو گھر ہیں ان میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اب وقت تھوڑا سا بدلہ ہے آپ نے کہا نربیہ کیس سامنے آئے تو لگا کہ نہیں یہی وہ وقت ہے جب آواز اٹھانی چاہیے اور نربیہ کیس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ نربیہ کے ماتا پتا اس سے پہلے ٹرنٹ چلتا تھا کہ اگر کیسز آئے ہیں تو فیملی کی پہچان چھپانی ہے اس بچی کی پہچان چھپانی ہے مہیلہ کی پہچان چھپانی ہے لیکن نربیہ کے ماتا پتا سامنے آئے اور انہوں نے کہا ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے ہماری بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو ہم اپنی پہچان کیوں چھپائیں چھپنا انہیں چاہیے جنہوں نے غلط کیا ہے اور اسی لیے جن کا سہیوگ آپ کر رہی ہیں جن کی مدد آپ کر رہی ہیں اسی کچھ فیملیز ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جو خود چاہتی ہیں کہ ہم بولیں اور جو اس معاملے میں دوشی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو انہیں سزا ملے اور اس لیے بھی آواز اٹھانا ضروری ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے ہماری بچی کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ حال ہی میں چھاولہ کیس کو لے کر جب خبر سامنے آئی تھی اور ایک بار پھر سے ہم نے انہی خبروں کو پڑھا محسوس کیا سینہ ہمارا بھی چھلنے ہوا ان ماتا پتا پر کیا گزرتی ہوگی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تو سرہ سر نائنسافی ہو گئی وہ ہمارے بیچ میں ابھی اپنی بات بھی رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا نائنسافی کا معاملہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے ہم سنتے تھے کہ کانون کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں تو وہاں دیر بھی ہوئی اور اندھیر بھی ہوئی ان کے کیس میں تو نربحہ میں کم سے کم ہمیں معلوم تھا دس سال بعد ہم نے فاسی دیکھی لگا اتنا سنگھرش نو ورش سے اوپر کا سنگھرش اس کی ماتا پیتا کو لگا سپریم کورٹ میں میں تو ان کے ساتھ ہر ہیرنگ میں جاتی تھی تو جب یہ فاسی سزا ستائی جز صاحب نے ہم نے تالیاں بجائی سپریم کورٹ کے اندر اور اس کے بعد لگا اب تو فاسی ان کا مکمل ہے بلکل پر اس کے بعد بھی ہمیں دو سال ایکزیکیوشن میں لگ گئے فاسی کو مطلب ایکزیکیوٹ کرانے میں اور لاس مومنٹ تک تو یہ چلتا رہا کہ وہ بج جائیں گے اور شایر فاسی نہ ہو تو اس دیش میں انصاف اتنا مطلب سٹرگل سے ملتا ہے وہ تو آشا جی جو ہے ان کی ایک سٹرگل رہی جیسا آپ نے بولا انہوں نے تو اپنی ایک پہچان بنائی کہ وہ ایک چہرہ بنی جو اپنی بات کو رکھ پا رہی تھی اچھے سے پر ہمارے ساتھ تو اتنے سارے ایسے پریوار ہیں جو نہیں بول پاتے ہیں اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ میڈیا جڑا ہوتا ہے نہ سماج کی کچھ لوگ ہوتے ہیں کئی cases میں تو ہم بھی نہیں جا پاتے ہیں ہم بھی کچھ گنے چنے لوگوں کو اپنا support دے پاتے ہیں تو ان کا کیا کیا ان کے لئے انصاف نہیں ہے کیا ان کو کبھی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس بات کا جواب ہمیں چھابلا case سے ملا کہ اگر آپ کے ساتھ میڈیا نہیں ہے یا support کم ہے تو آپ کو انصاف تو کیا آپ کے ساتھ تو نائن صافی ہو جائے گی تو وہی اس case میں ہوا اور مجھے بڑا پیڑا کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ گیارہ سال کے انتظار کے بعد فانسی جو کی سزا سنائی گئی لور کورٹ نے ہائی کورٹ نے پولیس نے اچھے سے انویسٹیگیشن کی کبولہ ان لوگوں نے ان درندوں نے کہ ہم نے کھیا ہے اس کے بعد بھی ہمارا کانون ایسا ہے کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پروف کرنا پڑتا ہے مطلب circumstantial evidence دینے پڑتے ہیں اس کے لئے وہ لیگلی ہماری ٹیم بھی آپ کو بتائیں گے اس میں پر آپ بتائیں کہ چاہے کوئی بھی سسٹم ہو کوئی بھی لیگل دعو پیچ ہو بر نائن صافی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوئی نا اور سب سے بڑی بات اس case میں یہ بھی ہے کہ چوویس گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ بہار آ گیا روپی اب کس بیس پہ انہوں نے دیا یہ تو میں کچھ اس پر ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گی ہم نے پھر سے اپیل کیے ہے ریویو ہم نے ڈالا ہے اور امید ہے کہ جیسا کہ میں نے بولا قانون کے گھر میں دیر ہے اندر نہیں کاش یہ بات ثابت کر دیں وہ خودی کیونکہ ہمارا وشواس قانون ویوستہ سے پھر اٹھ جائے گا ہمیشہ کے لئے اور اتنے جو لوگ ہمارے بیچ میں ہیں جو اپنے اپنے کیسز کے لئے لڑ رہے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا مثال دی ایسا کہتے ہیں کہ دیر بھلے نہیں لگے لیکن انصاف مل جانا چاہیے اور میں آپ پر کچھ والینٹرز دیکھ بھی رہی ہوں جو آپ کا صحیح کرتے ہیں لیکن جیسے ہم نے چھاولہ کیس کا ذکری کیا میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ ان کے ماتا پتا ہی بتائیں کیا ہوا کیسے ہوا کیسے آپ نے اپنی بیٹی کے انصاف کو دلانے کے لئے ایک یدھ لڑا ہے جنگ لڑی ہے اور یوگیتہ جی آپ کے ساتھ رہی ہیں ہمیشہ ذرا بتائیے کیا ہوا بہت دیر ہو گئی گیارہ سال کام نہیں ہوتی جیسے لوگر کورٹ سے ہائے کورٹ سے ہمیں انصاف مل گیا تھا پر یہ سپریم کورٹ سے ہمیں بڑا جھڑگا لگ گیا تو ہم تو بہت ٹوڑ گئے اس دن سے تو ہم ابھی بھی ہم نے ریبو پھیل کر رکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ چت صاحب ہمیں نیا دے دی تاکہ سماعت کا بسواز بنا رہے کانون پہ جب سپریم کورٹ سے ہی نیا نہیں ملے گا تو ہم لوگ انصاف مانگنے کہاں جائیں گے تو اس لئے ہمیں نیا چاہیے ہمیں امید بھی کہ نیا ملنی جائے ہمارے چپل گھیج گیا اسے پولتے پر سر کے بل بھی ہم نے دھکا کھا لی گیارہ سال میں کہ جو دن نہ دکھا کسی کو بھی نہ دکھایا اسے دن ملو بھگبان کہ جو ہم نے دیکھا بٹکتے بٹکتے یہاں تک پہنچے یہاں آکے بہت نراس ہو گئی تو ہمیں بڑا افسوس اپنے کانون بیوستہ پہ اپنے سمیدان پہ کہ جس سامنے پتہ نہیں کیا سوچ کے ان کو چھوڑ دیا بری کر دیا تو اس میں یہ سرمسار کی بات ہے پورے ہندوستان کے لئے ہمارے تو چلو بیٹی چلی گئی وہ تو آئے گی نہیں پر جو لوگ آگے ہیں بچیا آگے چلے گی تو آگے کون آگے کون جائے گا پھر کون سپریم کورٹ لڑنے کے لئے ممید کون کرے گا کہ چھوچیں گا رہے وہاں جا کے تو کچھ نہیں ہوتا انساب ملتا ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمارے سمیدان بہت خراب ہے تھوڑے تو اسی سے ابھی بھی انساب کے امیت ہے جس ساپ سے جو نئے جس ساپ آئے کہ ہمیں انساب مل جائے گا اندر اندور کو فانسی ملے گی انہوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہمیں ابھی چاہتے ہیں جس نے کیا اس کو تو پکڑو آپ کہ جب انہوں نے نکرہ کھا تو کس نے کس نے کس نے تو کیا ہے کوئی میری بیٹی جھوٹی بات تھی کہ لڑکی تھی کی نہیں تھی پر ابھی ہم تو جندہ ہیں ہم پورے پروپ ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تب بھی ملجد ساپ نے دھیانی دیا تو ہمیں ہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سماس کو بھی آگیا آنا چاہیے میڈیا کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں انساب ملے کیونکہ آج تو ہم ہیں کل دوسری بیٹی ہے پر سو تیسری بیٹی ہے تیر نیا تو سب کے لئے چاہیے ایک ماں اپنے بچے کے لئے لڑ جاتی ہے اور پتا کے لئے کہا جاتا ہے کہ جب تک پتا ہے تب تک تو بچوں کو کسی بھی طرح سے کوئی دکت ہوتی نہیں ہے کرن کے لئے کیسے اب تک کی لڑائی لڑی ہے اور آگے کیا امید ہے یہ دس سے دس گیارہ سال ہم نے ایسے نکالے ہیں کہ ملد ہے کہنا مشکل ہے اور یہ جس پہ بیٹی ہے وہ ہی جانتا ہے اور ہمیں تو ملد ہے جو ہے کہ یہ اتنا امید تھی کہ سپریم کورٹ میں کہ ملد ہے کہ اب درندو کو فانسی ہوگی لیکن محبہ نیائے لے نے ہمارے ساتھ میں نیائے کرا ہے اور یہ ہمارے ساتھ میں کیا کیا ہے انہیں ایک پورے اندوستان کے ساتھ میں کیا ہے کیونکہ یہ نیائے دینے کا ایسا استطیق نہیں تھی اگر نیائے لور کورٹ سے ہوتا وہ بات تب آگے جنگ ہوتی لیکن لور کورٹ میں جب فانسی کا اوٹ ہو گیا ہائی کورٹ میں فانس کا اوٹ ہو گیا اور سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو جو ہے اسی پھیل کو آٹھ سال پینڈنگ ہو گئی ہے آٹھ سال بعد انہوں نے اس پر ڈیسیزن دیا ہے کہ ملجیمو کو بولا تم اپنے گھر جاؤ تم پھری ہو اور میں بھی پھری ہو گیا میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں تھی تو کوئی ملتب ہے کہ نیائے نہیں ہے یہ دیش کے ساتھ میں نیائے ہیں کانون بیوستہ سے بیسواس ٹوٹنے والی بات ہے اور ہندوستان کی اتنی بہن بیٹیاں اپنی اسکول جاتی ہے کولیج جاتی ہے جوب کرنے جاتی ہے ٹرینگن کرنے جاتی ہے اس کا ملتب ہے یہ کیا چاہتے ہیں کانون بیوستہ یہی کہ کریم بڑے کرمینل بڑے اور نیائے نہیں ہوگا یہ سمیدان تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ابھی ہم یہ نئے جلساب آئے ہیں ہمیں ان پر بیسواس ہے کہ ہمیں نیائے دیں گے اور ان درندوں کو جو ہے تینوں کو جو ہے فانسی دیں گے ضرور اور فانسی نہیں بھی دیں گے تو ان کو مرکیت میں ڈالیں گے ایک طرف تو ہوتا ہے ریپ چھاولا کیس میں تو جب اس خبر کو ہم پڑھ رہے تھے تو رونگتے اور زیادہ کھڑے ہو گئے تھے کہ پہچان چھپائی بچی کی تیزاب سے جلا دیا آنکھیں پھوڑ دی اس سے زیادہ درندگی اور کیا ہوگی کیا آدھار بتایا گیا جس میں بری کر دیا گیا توشیو کو آدھار بتایا ہی نہیں یہی تھوڑا ہمیں بہت ہی افسوس اس بات کا ہے کہ اگر سو میں سے نبھے چیزیں میچ کر رہی تھی کہ انہوں نے ہی کیا ہے تب ہی دیکھیں لور کورٹ نے بھی فانسی سوچ سمجھ کی دی وہ بھی ججز ہیں وہ بھی ہم ٹیکس پیئر پیسے دیتے ہیں ان کی اتنی بڑے عودے کا تو اگر ان کی رسپیکٹ نہیں ہوئے تو چلے گئے ہائی کورٹ نے بھی فانسی دی تو کچھ سوچ سمجھ کی دی پولیس نے انویسٹیگیشن میں بولا انہوں نے کیا آپ نے اس کو بھی خارج کر دیا تو آپ نے تین انسٹیشن کو خارج کر کے سپریم کورٹ نے سو میں سے جو کیونکہ کیسے ریلیٹڈ ہے آئی کانٹ پریویل ابھی یہاں پر پر میں آپ کو یہ ضرور بولوں گی کہ اگر چھوٹے سے ایک کیا بولتے ہیں اس بناہ پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جو چیز نہیں ملی ہمیں ایز اے ویڈنس اور جو سبوت تھے ان کو خارج کر دیا پوری طرح سے تو یہ ایک موٹا موٹا میں آپ کو اس کیس میں جو ہوا ہے یہ بھی نہیں آپ دیکھیں بلکس بانو بہن کے ساتھ کتنا برا ہوا دیکھیں ان کا تو پورا کا پورا کنوکٹیڈ تھے وہ لوگ وہ جیل میں تھے اور ان کو ریلیس کر دیا گیا تو اور ایک اور کیس ہے یہاں آنکیتہ دھولاکوان مرڈر کیس تھا اس میں بھی بری کر دیا گیا تو یہ آف لیٹ ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں بری کرنے کا جو یہ کوٹس کے دوارہ اس پہ روک لگنی پڑے گی کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ بہت ہی غلط ایک سندیش ہے آدھی آبادی کو جس کو اگر ہم بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور اگر آپ نہ بیٹی کو بچا پائیں گے کہ اب تو بیٹی پڑھائیں گے کیسے اگر آپ اس طرح کا سندیش اگر سماج میں دے رہے ہیں تو میں اپنی 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 اپیل کرتے ہوں کہ ان آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا اس میں کسور تو کسی کا ان کا نہیں ہے جنہوں نے بیٹی کھوئی ہے تو ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور جو بھی کمیاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے اگرسیو موڈ پہ کرنا یہ نہیں جس طرح سے مشن موڈ میں آپ اتنی ساری چیزیں کر جاتے ہیں اس دیش میں اتنا کچھ ہوتا ہے ہم چاند پہ بھی چلے گئے ہیں اور بہت بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جو سرکارے چاہتی ہیں جب بیٹیوں کو بچانے کی بات آتی ہے تو سب ترہ کے بہانے ہیں پیسے بھی ہیں مطلب فنڈز بھی ہیں نربیہ فنڈ لابس ہو جاتا ہے ہر سال اس کو آپ استعمال نہیں کر پاتے ہو تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی پیسے کی کمی ہے انفرسٹرکچر کی کمی ہے آج کی دیش میں جہاں پر آپ فری وائ فائ دے رہے ہو اور آپ مہلا سرکشہ نہیں دے پا رہے ہو تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے سماج میں جب بچی کے ساتھ ایسا ہوا تھا آخری وقت میں کچھ کہا تھا بچی آخری وقت کہاں سے بچی کو کہنے کا موقع نہیں ملا نہ ہمیں سننے کا موقع ملا جب گھر کے سمیپ آئی بچی ملی ہے تو وہ بچی ہم سے کیا بولتی اس کی آتما جانے وہ کیا بول رہی تھی کیسے بول رہی تھی لیکن ہمیں خود چوتھے جن میں ڈیڑھ گھوڑی ملی ہے بچی کا ریواری سیویل ہسپیٹل میں اس کا پوسٹ بارڈم ہوا تب ہمیں ڈیڑھ گھوڑی ملی ہے کیا کہیں آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہ آلہ نہارا ہے لیکن بیٹی کو انساب دینا ناممکن ہے نیائے لے اس پہ گھوڑ کرے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ میں جو ہوا ہے وہ تو آپس موڑ کر نہیں آئے گا لیکن آگے کے لئے سبق ہے اور وہ بھوت پور بھی نیائے دیس دے گے ہندوستان کو کی جاگو ہندوستان جاگو آپ کی بیٹی سوریسی نہیں رہیں گی ہم نے سپریم کوٹ میں جو پانسی والے ملجیم ٹھے ان کو بری کر دیا ملجیم اس بچی نے دو بند پانی مانگا تھا ان درندوں سے انہوں نے خود بولا یہ بات آن ریکارڈ کہ اس نے ہم سے پانی مانگا ہم نے اس کو پانی بھی نہیں دیا آپ کیا ہم بولیں جو بولنے کیلئے شب نہیں لیگل ہی کس طرح کے چیلنج رہتے ہیں اس طرح کی کیسز میں کیونکہ یہ ایویڈنس تو کئی بار گائب ہو جاتے ہیں یا جان بوچ کر مٹا دیے جاتے ہیں بہت بہت جیادہ ایشیوز ہیں لیگل اگر آپ دیکھیں کیونکہ ایک طرح سے انویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے پولیس اپنا انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے پھر چارٹ شیٹ فائل ہوتی ہے ہماری سطھ ہماری لیگل ٹیم بھی یہاں پر بیٹھی ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سیکسپلین کر پائیں گے اس کے بارے میں سیملیر کیسز ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ٹیکنیکلی لیگلی آپ جیسا بتا پاؤ گے بیان کا اگر آپ جیسا سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ بیان کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ابھی ہم ابھی کرن کی بارے میں بات کریں تو ہم اس کیس میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ چنوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو کئی ساری چنوٹیاں جو ہمارے آج سسٹم میں ہیں پہلی تو جیسے کہ بولا کہ جیرو ایف آئی آر کا ہم لوگ کے law میں concept ہے جو کی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جاگ رکھتا ہی نہیں ہے جیرو ایف آئی آر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر لکھنے سے منا کر رہا ہے تو آپ اس سے بول سکتے ہیں کہ آپ ہماری جیرو ایف آئی آر لکھی اس کے بعد جس جو بھی اوٹھنٹک تھانا ہوگا اس پر آپ ہماری ایف آئی آر ٹرانسفر کر دیجئے گا دوسری جیج پولیس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے پولیس ایف آئی آر لکھنے سے ہی منا کر دیتی ہے پہلی چیز تو پولیس ہی کیس بنا دیتی ہے اور پولیس ہی کیس بگار دیتی ہے ان کیس میں بھی دیکھتے ہیں جاگ رکھتا بہت زیادہ ضروری ہے کئی بار تو میڈیکل ایگزامنیشن ہی نہیں ہوتا ہے جس کے کارنٹ سے آپ اتنا گھنونا کر سکتے ہو کر دیتے ہو پر اس کے بات وہ ایکسپٹ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کرائم ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک جاگ رکھتا ضروری ہے تیسے چیز کئی بار جو جو بولا جاتا ہے کہ وستر نہیں بدلنے کپڑے نہیں بدلنے جن کپڑوں میں آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے ان کپڑوں کو نہیں بدلنا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو اس کے ساتھ کئی ثبوت جو ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں جیسا کہ ہم بھی اب بات کر رہے تھے ثبوتوں کی ثبوت بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں ان سب کیسز میں تو ان سب چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کی جاگ رکھتا بہت ضروری ہے کرن کے کیسز میں دیکھیں تو جو ججمنٹ آیا ہے ان ججمنٹ میں کئی سارے مددے ہیں جس کو مددے نظر رکھتے ہوئے کوٹ نے بہت جلدی بھاجی میں نڈنے دیا ہے تو ہم ان سارے مددوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ ریوی پیٹیشن فائل کری ہے یوگیتہ جی آج آپ ہمارے ساتھ آئیں فیملیز کو لائیں ان کی آواز بنیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور مجھے تو لگتا ہے دیش کے ایسے بہت سی فیملیز اسنکھے فیملیز ہوں گی جو آپ کی شکر گزار ہوں گی آئی ٹی وی نیٹورک بھی آپ کا شکر گزار ہے ہم مہلائے میں آج آپ نے ٹائم دیا اور ایک ایسی ٹاپک پر ہم نے بات کی ہے جو ہونی چاہیے جس پر چرچہ کئی فیملیز میں ہوتی نہیں اگر اس طرح کی کیسز ہو بھی جاتے ہیں تو فیملیز چپ رہ جاتی ہیں تو بولنا ہے کھل کر بولنا ہے اور جب تک بولنا ہے جب تک انصاف مہل نہیں جاتا جو کی انڈیا نیوز بھی کر رہا ہے آج کے ہم مہلائے کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی